نازنگ رمی ایک انتائی عام خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے عظم پروجیکٹ کی رقم رو کر ایس فور ہنڈر دیفائی نظام خرید دیا نازنگ رمی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے چین سے ایس کیو نائن ایڈیفینس سسٹم کا سودہ بھی کر لیا ہے لیکن روس کیوں پاکستان کو کہتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو ہم آپ کو ایس فور ہنڈر اور ایس فائیو ہنڈر دینا چاہتے تھے پاکستان اور روس کے درمیان ایس فور ہنڈر کو لے کر کیا بات چیت چل رہی ہے پاکستان ایس فور ہنڈر ایس فائیو ہنڈر میں سے کونسا ایک ایڈیفینس سسٹم خریدنا چاہتا ہے اور پاکستان نے جو چین سے ایس کیو نائن ایڈیفینس سسٹم خریدہ ہے یہ کتنا طاقتور ہے اور اس کو ایس فور ہنڈر کے بعد سب سے زیادہ خطرناک ایڈیفینس سسٹم کیوں کہا جاتا ہے پیارے دوستو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگرامی پاکستان نے بڑے عرصے سے صرف ایک ہی شارٹ رینج ڈیفینس سسٹم کھریدا تھا جو کہ ایچ کیو سکسٹین تھا لیکن اس دوران پاکستان نے چینل روح سے لانگ رینج ایڈیفینس سسٹم کھریدنے کے لیے بات چیز شروع کر رکی تھی جو کہ آگے نہ بڑھ سکی لیکن پھر 26 فروی 2019 کو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کے کان بھی کھڑے ہوئے کیونکہ اس رات پاکستان کے ایڈیفینس سسٹم بھارت کے تیاروں کو پکڑ پانے میں ناکام رہے اور بھارتی تیارے پاکستانی عدود میں رہنے کے باوجود باہفاظتی واپس چلے گئے اس پران جس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا تھا وہ تھی پاکستان کی ایڈیفینس سسٹم کی لیر کو مضبوط کرنا اس واقعے کے فوری بعد پاکستان نے چین اور روس سے رابطے شروع کر دئیے پاکستان روس سے ایسا 400 ایڈیفینس سسٹم کھریدنا چاہتا تھا جو کہ دنیا کا بہترین ایڈیفینس سسٹم ہے لیکن ان دنوں پاکستان کے روس کے ساتھ نہ تو اتنے اچھے تعلقات تھے اور دوسرا بھارت نے آل ریڈی روس سے ایسا 400 کی ڈیل کر رکھی تھی یہاں پر پیچھے ایک ہی آپشن بچتا تھا اور وہ تھا چین کیونکہ یورپ تو پاکستان کس وقت کوئی بھی اتیار فروک نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر پاکستان نے چین سے ایسا 400 ایڈیفینس سسٹم کھریدنے کے لیے رابطے شروع کر دئیے پاکستان چین سے ایسا 400 ایڈیفینس سسٹم کھریدنا چاہتا تھا جو کہ تقریباً 3 بلینڈ ڈالر کی بنتی تھی جو کہ پاکستان کے دفاعی بچٹ پر کافی بڑا بوجھ ہے لیکن پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ اپنا تحفظیز تھا اور دوسرا چین پاکستان کو کچھ ریلیف بھی دے سکتا تھا کہ پاکستان آستہ آستہ پیسے دیتا رہے جیسا کہ چین پہلے بھی پاکستان کو اتیار دیتا ہے یہ خبر نکل کر پہلے بھی سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے دودھ میں ایچ کیو نائن ایڈیفینس سسٹم کو سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا گیا جو کے بعد میں پتا چلا کہ یہ ایچ کیو نائن ایڈیفینس سسٹم کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ پاکستان پہلے بھی چین سے اسی طرح اتیار خریدتا ہے کہ اسے پہلے اپنے ملک میں ٹیسٹ کرتا ہے اور جب تک اسے خرید نہ لے خبر بریک نہیں کرتا جیسا کہ وی ٹی فور ٹینک کی مثال آپ کے سامنے ہے دوسرے طرح روس بھی شش و پنج کا شکار تھا کہ پاکستان کو ایس فور ہنڈر دینا چاہیے یا نہیں کیونکہ بھارت امریکی دباؤ کی وجہ سے کھل کر ایس فور ہنڈر کی بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ امریکہ نے کھل کر دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر بھارت نے روس سے ایس فور ہنڈر گریدا تو پھر ہمارے ساتھ بھارت کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور امریکہ پابندیاں بھی لگا سکتا اور بھارت اتنا بادر اور گیرت مان تو ہے ہی نہیں کہ ترکی کی طرح امریکہ کو اکڑ کر ایس فور ہنڈر دفاعی نظام گرید لے اور اوپر سے امریکہ نے بھارت کو دکھانے کے لیے کہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کار دکھاتے ہیں ترکی پر پابندیاں بھی لگا دی کیونکہ ترکی نے امریکہ سے ایس فور ہنڈر دفاعی نظام کھریدنا جاتا تھا تو امریکہ نے ترکی کو دھمکی لگائی تھی کہ اگر ترکی نے ایس فور ہنڈر کھریدا تو ہم ایس فور ہنڈر دفاعی نظام نہیں دیں گے لیکن ترکی کے صدر نے امریکہ کی دھمکی کو نظر انداز کیا اور کھرید لیا ناظرین گرامی یہ تو ایک علاق بیس ہے جو کہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ترکی پر لگنے والی پابندیوں کے ڈر سے فیلحال بھارت ایس فور ہنڈر نہیں کھرید رہا اور امریکہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے روس اس کشم کشم ہے کہ اگر بھارت ایس فور ہنڈر نہیں کھریدا تو ہم پاکستان کو بیچ سکتے ہیں لیکن ایس فور ہنڈر ایک اندھائی مہنگا اے ڈیفینس سسٹم ہے اور اس کو ابھی تک پاکستان کو اصل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے لیکن فیلحال پاکستان اپنے دفاع کو جلد از جلد مضبوط کرنا چاہتا تھا اس لیے پاکستان نے ایچ کیو نائن اے ڈیفینس سسٹم خرید لیا ناظرین گرامی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایچ کیو نائن کتنا خطرناک اے ڈیفینس سسٹم ہے اور یہ کتنے کلومیٹر کی رینج میں کسی بھی جہاز میزیل یا ڈرون کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان نے اس کی کتنیاں بینٹنیاں کھری دی اور کتنے پیسوں میں کھری دی ناظرین گرامی آپ پاکستان نے افیشلی طور پر ایچ کیو نائن اے ڈیفینس سسٹم اپنے سکوائڈ میں شامل کر لیا اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ بھی موجود تھے اور انہیں ایچ کیو نائن کے بار میں مکمل طور پر بریف کیا گیا تھا ناظرین گرامی آپ پاکستان نے جو ایچ کیو نائن پی اے ڈیفینس سسٹم کھریدا ہے یہ جی ایچ کیو نائن کا ہی ایک ورین ہے پیارے دوستو یہاں پر بی کا مطلب ہے پاکستان جو کہ چین نے خاص طور پر پاکستان کے لیے بنایا ہے یہ لانگ رینج اے ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ تین سو کلومیٹر کی فضائی عدود میں کسی بھی فضائی ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ ایس فور رینج چار سو کلومیٹر کے اندر اندر کسی بھی فضائی ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایس فور رینج کی چاند ایک صلاحیتیں چھوڑ کر باقی ساری خفیہ اس میں موجود ہیں اور چین اپنے اے ڈیفینس سسٹم پاکستان کے دفاع مفاد کو مدن نظر رکھ کر بناتا ہے تاکہ یہ علاقے اور ہر طرح کے موسمی علاقے میں کام کر سکیں اور اگر بارد روز سے ایس فور رینج گھرید لیتا ہے تو کم از کم ایس فور رینج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس میں ٹو سٹیز سالٹ میزیل استعمال ہوتا ہے جن کی سپیڈ فور ٹو میگ ہے مطلب یہ کہ میزیل سسٹم دشمن ملک کے کسی بھی جازے میزیل کو پاکستان کے دودھ میں داکل ہونے سے پہلے ہی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے ان میزیلوں کی سروس سیلنگ نوے ہزار فیٹ ہے مطلب یہ کہ نوے ہزار فیٹ کی بلندی پر مجود ہر ایک چیز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دور جدید میں سب سے انچائی پر جانے والے جہاز کی کپیسٹی ستر ہزار فیٹ ہے جو کہ امریکہ کا جسوسی کرنے والا جہاز ہے یہ ہر طرح کی آئی سی بی ایم میزیلوں کو کانٹر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کی ایک بیٹری میں بتیس میزائل ہوتے ہیں اس کا سادہ لفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈیفینس سسٹم ایک وقت میں ایک میزیل فائر کرتا ہے تو مطلب کہ ایک ہی میزیل کو روک سکے گا لیکن اگر دشمن زیادہ میزیل مارے گا تو پھر کیا ہوگا تو ناظرین گرامی ایس کیو نائن کی ایک بیٹری ایک ہی وقت میں میں بتیس میزیل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ میزیل ایک سے زیادہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں مطلب کہ ایس کیو نائن کی ایک بیٹری ایک وقت میں سو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر ایک ہی وقت میں پچاس ٹارگٹ کو ایک ساتھ انگیج کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پاکستان اس میزیل کی کتنی بیٹرییں کری دی ہیں تاہم اس سسٹم کو پاکستان میں پہلے بھی کئی دفعہ سپورٹ کیا گیا لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان اپنی اس وقت تک چال شور نہیں کرتا جب تک اسے پتا نہ چل جائے نازنگ رامی آپ باتیں ہیں روس کے ایس فور ہنڈرڈ اور ایس فائیو ہنڈرڈ ایڈیفنس سسٹم کی طرف نازنگ رامی پاکستان اور روس کے درمیان اتھیاروں کی ڈیل پر بات چل رہی ہے جس میں ایڈیفنس سسٹم اور اس میں اور بھی بہت سے ہائی ٹیک ویپن شامل ہیں اور نازنگ رامی اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان ایس یو تھرٹی فائیو اور مک تھرٹی فائیو میں سے ایک تیارے کو سلیکٹ کر چکا ہے اور اگر آپ اس ٹاپک پر ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج بھی میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی پیارے پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان